نمشکار دوستوں سواقت ہے آپ کا ہندی نولی شو میں تو دوستو روس اور بھارت کے رشتے بھارت کی آجادی کے بعد سے ہی بہت مضبوط رہے ہیں لیکن حالی میں روس چائنہ کے ساتھ بہت تیری سے ایلائن ہوا ہے اور بھارت سے دور ہوتا جا رہا ہے اور اس کا قارن ہے کہ روس بہت زیادہ مدد کر رہا ہے جگل چائنہ کی اور وہ بھی ایسے سمیہ میں جب بھارت اور چین کے بی ایچ میں ایک بہت بڑا سٹینڈ اوف چل رہا ہے اور ایسے میں جب پہلے کی اگر میں بات کرتا تو جب بھارت چین کے بیچ میں ایسا بیواز پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن اس سمیہ روس ایک ترکی سے مددست کے طور پر دیکھا جاتا تھا آج روس دیکھا جا رہا ہے چین کے ساتھ گٹ جوڑ کرتے ہوئے اور حالی میں جو اس نے قدم اٹھایا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے جو چاہتے ہیں کہ بھارت اور روس کے رشتے پہلے جیسے پھر سے مجبوط ہو جائیں اس کے ساتھ ہی یہ بھارتی ائر فورس کے لیے بہت بڑا جھٹکا بتایا جا رہا ہے اور خاص کر کی اس نے بھارت کے جو اربوں ڈولر ہم نے جو فوق رکھے تھے روسی ہتھیار کو خریدنے میں ان سب کو ایک جھٹکے میں راک کرنے والی خبر ہے اور ساتھ ہی یہ ان لوگوں کے لیے ایک کڑا سبق ہے جو چاہتے ہیں کہ بھارت پششیمی دیسوں سے جیسے کی امریکہ ازرائل یا فرانس سے ہتھیار نہ خرید کر صرف روس سے ہتھیار خریدے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیوں بھارت نے اپاچے چینوک اور رافیل جیسے ہتھیار بھارت نے کیوں خریدے ہیں کیوں روسی ہتھیاروں کو سستہ ہونے کے باوجود بھی بھارت نے درکینار کر دیا ہے ایک ایک سوال کا آپ کو سب کو جواب ملے گا ڈیٹیل بہت باریکی سے میں دوں گا اور ہاں جو آپ کو ثبوت دکھاؤں گا نا وہ آپ کو روسی میڈیا جو روس کی سرکاری میڈیا ہے اس کے آرٹیکل دکھا دکھا کر آپ کو میں ہر چیز بلکل ڈیٹیل سے پروف کرنے والا ہوں تو میرے ساتھ آپ اس لیمان تک بن رہے گا دوستو بھارت کو آپ سبھی لوگوں کو یہ بات بلکل پتہ ہی ہوگی کہ لڈاک شیطر میں بھارت یہ ائر فورس کا چین کے اوپر بہت بڑا اڈوانٹیج ہے کیونکہ بھارت وہاں بہت مجبوت ہے بھارت نے وہاں پر چین سے دگنے تینی سنکھیا میں ہوای پٹی بنا کر رکھی ہوئی ہے بھارت کے پاس آج کی تاریخ میں ایسے ہتیار ہیں جو بہت ہی آسانی سے مشن کو انجام دے سکتے ہیں لڈاک میں اچھائی والی پارڈے پر کیوں کیونکہ اچھائی پر لڑنے کے لیے بھارت کے پاس تین سب سے مہتپون ہتیار ہے چینوک یہ کیا کرتا ہے یہ بہت ہی ہیوی پیلوڈ یعنی سولجرز کو یا ان کے ہتیاروں کو آسانی سے کسی بھی پتلی ہوا میں بھی کیونکہ جتنے آپ اوپر جائیں گے تو اتنی پتلی ہوا تو ہوتی چلی جاتی ہے پارڈوں میں تو وہاں پر بھی ہیلیکوپٹر کا اڑنا آسان نہیں ہوتا لیکن چینوک بہت آسانی سے کام کر دیتا ہے دوسرا آپاچی پتلی ہوا میں لڑنے کا اسے ماہر مانا جاتا ہے پہاڑوں میں اس سے بہتر لگوئے لڑائی ہیلیکوپٹر نہیں کر پاتا ہے اور تیسرا رافیل اس کی خوبی مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کتنا جبردستی ائرکافٹ ہے تو تین ہتیار بھارت نے خریدے اور ان کی وجہ سے بھارت کو بہت بڑا آڈوانٹ ہے چین کے اوپر ایسے میں چین نے بہت کوشش کی کہ اس کا خود کے کچھ لسی انہوں نے بنا کر رکھے تھے لیکن کچھ کام نہیں کر پایا ایسے میں چین نے رک کیا روس کا اور روس نے بھرپور مدد کی ہے چین کی کیسے دراصل بھارت کو ٹکڑ دینے کے لئے خاص کر کی بھارت کی جو ہیلیکوپٹر بٹا لیا ہے جس میں جو مطلب کی اپاچے جیسا ایک کھونکھاڑ ہیلیکوپٹر ہے جو ٹینکوں تک کو دوست کر دیتا ہے اس کی ٹکڑ کے لیے ایم آئی سیونٹین ہیلیکوپٹر کھڑنا چاہتا تھا وہ بھی ایمرجنسی بیسس پر یعنی کی ترنٹ ڈیلیوری دے دے روس اور روس نے ایسا کیا بھی ہے میڈیا ہے اس نے اس چیز کو پبلش کیا ہے سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھا دیا آرٹیکل تو یعنی کی ایمرجنسی بیسس پر اپنے سارے اوڈر کو روکتے ہوئے روس نے چین کو ایم آئی سیونٹین ہیلیکوپٹر ڈیلیوری کرنا شروع کر دیا ہے جو لدہک میں تینات ہوں گے بھارت کے خلاف اور بھارت کے اپاچے اور چینو کو ٹکر دیں گے اور اسی لیے جی ہاں صرف اسی کارن ہی بھارت نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائیو سینا کے لیے کوئی بھی روسی ہتھیار نہیں کھریدا ہے کارن یہی ہے بھارت کے پاس بھی ایم آئی سیونٹین ڈیسے ہیلیکوپٹر ہے لیکن امالیج ہے کہ بھارت اپاچے نہ خرید کر امریکہ سے روس سے ایم آئی سیونٹین خرید لیتا اور ادھر سے چین کے پاس بھی ایم آئی سیونٹین ڈیسے ہیلیکوپٹر ہے تو بھارت کو آرونٹیج گیا ملتا چین کے اوپر کیونکہ دونوں ہیلیکوپٹر کی ٹیکنلولوجی سیم ہے دونوں کی کارٹ سیم ہے تو بھارت کو کچھ فائدہ نہیں ہو پاتا اب ہم نے اپاچے لیا ہے اس کی ٹیکنلولوجی بہتر ہے اور وہ ایک طریقے سے اس کی کوئی بھی بھنک اس کی کوئی بھی کمجوری چین کو پتا ہی نہیں ہے تو یعنی کی بھارت کو جو ہتیار روس دیتا ہے وہ ہی ہتیار پکڑا دیتا ہے چین کو تو بھارت کو کوئی ایرونٹیج نہیں مل پاتا تھا اس لیے بھارت نے روس سے ہتیار کھڑی دینا بندی کر دیا ہے لگ بکر آنے والے سے میں مجھے لگتا کہ بھارت کو ہتیار کھڑی دے گا بھی روس سے ان روس کی حرکتوں کی کارن ہی لیکن ایک بات جو سبھی ڈپلومیٹس اور یہ بھی جو بڑے بڑے وشیشگی ہے رکسہ وشیشگی ہوئے ایک بات تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قدم روس کا بھارت کو بہت ناراض کر سکتا ہے کیونکہ ایسے میں جب روس یہ دیکھ رہا ہے اسے دکھ رہا ہے کہ بھارت و چین کے بیچ میں سٹینڈ آف کتنے لمبا چل رہا ہے یود سے ایسے میں وہ چین کی ہتیاروں سے ملت کر رہا ہے یہ بھارت کو بلکل ناغوار گجر سکتا ہے اس کے علاوہ اصلی چنتہ تو یہ ہے کہ چلیے جو یہ ایم آئی سیونٹی والا کیس تھا یہ تو پہلے سوشل میڈیا پر اس کی فوٹو وائرل ہو گئی اس پوٹ نگنے سے چھاپ دیا یہ خبر بھار آ گئی ایسے کتنے ہتیار ہیں جو خوفیہ طور پر روس چین کے لئے بنا رہا ہے جن کے بارے کوئی جانکار نہیں ہے بہت سے لوگوں کے لگتا ہے کہ ٹیپ آف آئیس برگ ہو سکتا ہے یعنی کہ اوپر بہت چھوٹا دیکھتا ہے لیکن پانی کے اندر یہ بہت ہی بڑا کیس ہو سکتا ہے اور آنے والے سے میں آپ کو اس سے پورا اپ ڈیٹن رکھوں گا تو میں نے آپ کو سارے آرٹیکل دکھا دیا سارے ثبوت دکھا دیا اور روس کی ساری کرتوت بھی دکھا دیا اب آپ تیہ کیجئے کیا روس اور بھارت کے رشتے کیسے ہونے چاہیے بھوشتے میں کیا آپ بھی آپ روس کو سپورٹ کرتے ہیں کمنٹ کریں جو بتائیں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکر کرنا ہوں تو لے کیسی بہت سائی ڈیفنس فرنن پولیسی اور فائنس ایٹڈ ویڈیو کے لئے ڈیو